یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی سوچ تب آئے گی جس وقت بندے کو مرنا یقینی ہو اور مرنا یاد بھی ہو ورنہ مرنا بندہ بھول جائے آخرت کی فکر اسے نہیں ہو سکتی آج یہ حال ہے ہم دنیا میں اتنے رچ اور بس گئے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کسی کے سامنے وفات کی بات کرو قبر کی بات کرو آخرت کی بات کرو موت کی بات کرو وہ کہتے ہیں مولانا ایسی باتیں نہ کریں ہمیں ڈر لگتا ہے میں خواتین کے مجمع میں ایک بار عورتوں سے گفتگو کر رہا تھا ترپال سامنے لگی ہوئی ہے اس طرف عورتیں ہیں سپیکر میرے پاس ہے میں نے بات کرتے ہوئے کو تین چار بار موت موت قبر آخرت کفن دنازہ دفن اس کا ذکر کیا تو مجھے پرچی آنیاں شروع ہو گئی کہ ہماری بچیاں ڈر جائیں گی آپ موت کی بات نہ کریں وہ بچی کیا ہے جیسے موت سمجھ آ جائے وہ بچی نہیں ہے پھر تو بچی کھچی ہے بھائی کوئی دماغ رکھیں آج یہ حال ہے آج باپ کہہ دے نا بچوں کو کہ بچوں فکر کرو آخرت کی میں مر جاؤں گا تم کہا ابو ایسی بات نہ کرو کیوں یہ ابو کے ہاتھ میں موت ہے یہ ابو خود جو ہے نا ملک الموت ہے یہ پتہ نہیں ہم نے کون سا کان سمٹ بنا لیا ہے آج یہ آخرت کی بات نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے حازم اللذات کو یاد کرو صحابہ نے پوچھا حازم اللذات کیا ہے فرمایا جو تمہارے دنیاوی لذتوں کو توڑ دے آخرت کی یاد دلائے اسے موت کہتے ہیں فرمایا اسے یاد کرو تو شریعت میں حضور ہمیں یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں اور موجودہ ہماری ذریعت سمجھ رہی ہے جی اس کا ذکر نہ کریں اس کو یاد نہ کریں اس پہ ڈر لگتا ہے اور خدا کے بندے ڈر لگتا ہے مرنا نہیں ہے موت نہیں آئے گی اللہ سے لکھوا کے لئے آئے ہو کہ بالکل قیامت تک آپ کے زندگی رہے گی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا